اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سریکی ریپورٹر آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے بروفن سیرپ ٹیبلیٹ ہر بندہ اس چیز سے واقف ہے چاہے انپڑھا ہے یا پڑھا لکھا ہے چاہے بچہ ہے یا بڑھا ہے سب بندے بروفن کو جانتے ہیں لیکن بروفن کیا کرتا ہے اس کو بہت کم ہی لوگ جانتے ہیں آج کا ٹاپک میرا کافی انفارمیٹیو ہے اس کو آپ نے پورا سننا ہے اور دیکھنا ہے مجھے تب ہی آپ کو جا کے سمجھ آئے گی بروفن کی کیونکہ آج کی ویڈیو میں نے اس لیے بنائی ہے کافی سارے لوگ بروفن کا پتہ نہیں ہے کہ اس کے کیا نقصانات ہیں ہماری بارڈی میں ہمارے جسم میں اور خاص طور جو ہم بچوں کو سریکلاتے ہیں بچوں کے کون کون سی چیزیں خراب کر دیتے ہیں اور آج کل جو بیماریاں بن رہی ہیں ان میں سے بروفن زیادہ اثر انداز ہو رہی ہے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں سارے سوالات کے جواب جو بروفن کے بارے میں ابھی آپ سوچ رہے ہیں ان کے جواب آپ کو ملیں گے تو چلتے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹر ویڈیو آپ تک جلد مل سکیں تو آپ کا ٹیم زیادہ نہیں کرتے بات کرتے ہیں بروفن کی بروفن ایک نانس ٹی رائیڈ انٹی انفلیمیٹری ڈراغز ہے ان کو انسیٹ کے گروب میں لکھا جاتے ہیں اب سٹی رائیڈ ایک آلاغ ٹاپیک ہے سٹی رائیڈ وہ چیز ہوتی ہے کہ فوری طور پر سانس اور دل کی دھڑکنوں کو بہال کرتی ہے مطلب کوئی بھی چیز ہو اس کو اثر تھوڑا تیز کرتی ہے جب تیز کرتی ہے تو کافی سہرہ نقصان کرتی ہے مطلب بروفن ان چیزوں میں شمار نہیں ہے مطلب اس گروب کا نہیں ہے یہ بھی ہے کافی اثر کرنے والی ہے اس لیے انہوں نے نشان دہی کی ہے کہ یہ نان سٹی رائیڈ ہے اثر تو ہے سٹی رائیڈ کی طرح اس سویش وغیرہ بھی کام کرتی ہے وہ استعمال میں آپ کو بتاؤں گا لیکن نان سٹی رائیڈ ہے یہ بات تو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب آگے بات کرتے ہیں کہ اس کے کیا استعمال آتے ہیں اور ہماری بارڈی پر کہاں کہاں جا کر اثر انداز ہوتی ہے اور کون کون سے لوگ اس کو استعمال نہیں کرنے چاہیے کیا اس کو بچے سیرپ پینے چاہیے یا نہیں پینے چاہیے اب پروفاً زیادہ تر تین چیزوں کے لیے دیا جاتا ہے پیسو تو یہ امداد ہی دبا ہے ہر مرض کے لیے دی جاتی ہے چاہے نزل ہے زکام ہے خانسی ہے چاہے جو بھی مسئلہ ہے ڈاکٹر دے نہ دے ہم گھروں میں رکھتے ہیں کیونکہ یہ ایک عام شاپس دکان پر بھی مل جاتی ہے اور اسی وجہ سے ہماری بارڈی کو کافی سارا نقصان مل رہا ہے لوگ تو جا کے چار پہ پانچ رپے کی ٹیبلٹ جا کے لینی پھر فوراً طور پر تو وہ ٹھیک ہوئی گیا جیسے سٹی رائٹ فوراً طور پر ٹھیک کر دیتا ہے بعد میں ایک مختلف ہماری بارڈیز کے آرگنز ڈیمج ہو جاتے ہیں نقصان کر دیتا ہے اسی طرح بروفاً بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی کچھ کرتی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اب بروفاً کا جو اہم استعمال ہے بروفاً درد بخار اور ساتھ سوزش کے لیے دی جاتی ہے زیادہ در جو ڈاکٹر ہیں پروفیسر لیول ہیں اس کو ارتھرائٹس جیسے ہڈیوں کی سوزش ہو گئی یورکیسر کا بارڈ جانا اس طرح کوئی چوڑ لگتی ہے جس میں سوزش ہو جاتی ہے سویلنگ جسے کہا جاتا ہے اس طرح مختلف سوچن بھی کہا جاتا ہے اور سرائکی میں اس کو کیا کہتے ہیں اس طرح مختلف چیزیں سے یہ جب سوزش انس کے لیے یہ بروفاً کا کافی زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اب اس کا اثر ہمارے جسم پر کہاں جا کے ہوتا ہے یہ وہ میڈیسن ہے سیدھا جا کے میدے میں جاتی ہے میدے سے پھر پورے جسم میں تقسیم ہو جاتی ہے اور یہ ایک ہائی قسم کا ایک مطلب پینکلر بھی کہا جاتا ہے اس کو زیادہ لوگ استعمال کریں زیادہ بچے استعمال کریں تو یہ ہمارے میدے کو خراب کر دیتا ہے خاص طور مہدے کی سودش عموماً آپ نوٹ کیا ہوگا جو بروفاً لوگ استعمال کرتے ہیں وہ تو کہتے ہیں ہماری بیماری کی وجہ سے یہ مسئلہ بن رہا ہے لیکن میدے والے جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو بالکل استعمال نہ کریں یہ میدے پر جا کے افیکٹ کرتی ہے دوسری چیز آپ نے چھوٹے بچوں کو نہیں بلانا سی رہا خاص طور سات سے آٹھ سات سے کم ہوئے بچوں کو بروفاً بلکل نہ بلائیں یہ ایک نقصان ہے کیونکہ بچوں کا اتنا لیور میدہ اتنا سٹرانگ نہیں ہوتا جو بروفاً کی کوئنٹ جو بروفاً کو برداشت کر سکے اس کی طاقت کو برداشت کر سکے اثر تو جا کے کرتی ہے لیکن اپنی اثر جا کے بھی دکھاتی ہے اور خاص طور جو پرگنٹ عورتیں ہوتی ہیں ان کو بھی نہیں استعمال کرنا چاہیے کیونکہ ان کا آر ریڈی بارڈی آرگنز صحیح برگ نہیں کر رہے ہوتے پھر جا کے ہم ہائی قسم کی میڈیسن استعمال کریں تو کافی ہمارے لیے یہ مشکل ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو کا مقصد میرا یہی تھا کہ بروفاً درد بخواق اور سوڑش کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور یہ ہائی قسم کے کوشنش کیا کریں اس کو بہت ہی کام میں استعمال کیا کریں ویسے تو دوائیں ہی کام میں استعمال کیا کریں لیکن اس کے جو نقصان ہاتھ ہیں یہ جا کے میدے پر ہی اثر کرتی ہے اور وہاں جا کر جو اس کا ایک کام ہوتا ہے فوراں طور پر تو ایک آدھین بندے استعمال کر لیں لیکن اس کو زیادہ استعمال نہ کریں باقی خوراک ہر بند اپنی مرضی سے دیتا ہے ہر بند اپنی مرضی سے کہتا ہے میں یہی بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں یہ گرگو کا مسئلہ بنا دیتی ہے اپٹیٹس کا بھی اس میں تھوڑا بہت کردار ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ میدے کا تو بہترین مطلب اس کا اول درجہ کا سیڈی فیکٹ ہے جو ہمارے جسم پر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہم لوگ کیا کرتے ہیں بروفن کی زیادہ گدار استعمال کر لیتے ہیں کہ ہمیں آرام نہیں آرہا آرام نہیں آرہا بروفن کو بار بار استعمال نہ کیا کریں اور اس کے گزر اثرات آپ نے دیکھ لی ہے اور استعمالات بھی دیکھ لیں اور اس کے علاوہ کچھ اور گروفن کے بارے جاننا چاہتے ہیں تو وہ ہمیں کومنٹس کرنا ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے اور اس طرح کی انفارمیٹر ویڈیو دیکھتے رہیے گا اور سریک کے ریپورٹر کو سبکرائب لازمی کیجئے گا